دروت پر محمد اور علی محمد پھر بھی اپنی زبانوں کو امتر کرنے علی محمد کی دروت اعوذ باللہ من الشیطان الرقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم زبین اور آسمان کے درمیان اللہ کا لٹکا ہوا قردہ حسین کی ماں ہے والنسیت الحورہ والمریم الكبرہ والپطول الازرہ والغرت بیضہ وعم ابیہ کیا معنی ہے اس کے نبی فرماتے ہیں نبی فرماتے ہیں کہ انا شجرہ تن میں شجرہ ہوں وعلی اللکاہ وعلی اس کی ٹینی ہے والحسن والحسین اس حمراتوہ اس شجرے کی حسنین پھال ہیں میں شجرہ ہوں علی ٹینی ہے حسنین پھال ہیں والفاطمہ تو اصلہ اس شجرے کی فاطمہ جاڑا ہے تو ہاں جو ہے یہ جاڑ جو ہے وہ تارہ شجرے سے ہوتی ہے لیکن شجرے کی مقاہ جاڑ سے ہے اور جاڑ ہمیشہ فرمے میں ہوتی ہے بولو اگر کسی شجرے کی جاڑ ظاہر ہو جائے تو مٹی نہیں گلتے بولو تو نبی نے کیا کہا تعاند امو ابیہا کیا معنی ہے جو کس مصطفیٰ ہے اس کی جاڑ زہرا کیا مقام ہے وَمَلْكَتُ الْأَمْبِيَا کام نہیں شہدہ دی انبیاء کی ملکہ ہے وَالْمَلْكَتُ الْأَمْبِيَا وَالْصِدِّقَتُ وَالْطَحْرَتُ وَالْزَقِیَتُ وَالْرَازِیَتُ وَالْمُحَسَتُ وَالْمُبَارْكَتُ وَالْسَلَوَا تو جو ہے تو یہ میں نے شہدادی کے چاندل کا آپ تلاوت کی اب شہدادی کا وہ ہے حسن دیکھیں میرا نام ہے ساجد کیا معنی ہے سجدہ کرنے والا ایک لفظ ہے عابد کیا معنی یہ معادت کرنے والا شہدادی کا نام ہے فاطمہ کیا معنی ہے جہنم سے چھوڑانے والی معنی ہے معنی ہے حدیثِ کنسی ہے فاطمہ اولیاء من غضبی وفاطمہ آدائی من رحمتی یہی نبی کی بیٹی ہے حدیثِ کنسی ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتا ہے اولیاء اللہ کو آم دیں اللہ کہتا ہے میرے اولیاء کو یہ میرے غضب سے بچائے گی اور میرے دشمن کو میری رحمت سے ہٹ آئے گی اب میں شہدادی کے سب کی تلاوت کروں گا آپ سب مرد جتنے بیٹھے ہیں نبی کی بیٹی کی اعترام میں قوسنین کی ماں کی اعترام میں سب کھڑے ہو کر درود پڑھ کر جیسے اگر تھوڑ جو گئے پہ اس کو پورا کاردوس کے پاس لکر کرتے ہیں اگر آگے آگے جہاں درود پڑھتے ہیں وَبَحْلِهَا وَبَلِهَا وَبِنتِهَا عَلَيْهُ السَّلَامُ سَّلَوَا وَلَحْنَتُ اللَّهِ عَلَى آَحَدَى فَاطِمَةَ الظَّهْرَا خاتونِ جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنہ وَعْلَى آحَدَى اُمِّهَا شَحْزَادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنہ وَعْلَى آحَدَى عَبِيْهَا شَحْزَادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنہ وَعْلَى آَحَدَى بَحْلِهَا شَحْزَادی کے وارث کے دشمنوں پہ خدا کی لعنہ وَعْلَى آحَدَى مَنِيحَا شَحْزَادی کے شہزادے حسن اور حسین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنہ وَعْلَى آحَدَى بِنتِهَا شَحْزَادی کی شہزادی سانی الزہرہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنہ اللہمَ لَنْمَنَازَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَا خدا یا تیری ہاروس کا مینے شخص میں لانت جس نے نبی کی بیٹی کا دل دکھایا تھا یا دل دکھا رہا ہے یا دل دکھائے اللہمالحمدیمی اما بہدو فبسم اللہ الرحمن الرحیم سلام حضور اب تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں قرآن مجید سے اگر کوئی آیت پڑھی جائے تو کوئی نہیں پھوچھتا اس کا راوی کون ہے وہ لوگ کو پھوچھتا ہے کہیں گے پارا کونسا ہے سورت کونسی ہے آیت کونسی ہے قرآن الحکیم کے بعد جتنی بھی کتابیں ہیں کتب عربہ کیوں نہیں اگر آپ کوئی حدیث پڑھیں تو آدمی کوئی سکتا ہے جس کا راوی کون ہے اس کا راوی کیسا تھا اس کا لقصب کیسا تھا اس کا کردار کیسا تھا لیکن قرآن الحکیم کے بعد صرف یہ واحد ناجل بلاغہ ہے ناجل بلاغہ اگر اس سے حدیث پڑھیں کسی مائی کے لال کی چرچی نے یا پوچھے کہ اس کا راوی کون ہے تو وہ جو ہے مولا امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے مغربین کی نماز پڑھانے مسئل کوفہ ایک ناسبی رستے میں کھڑا تھا اس کے لئے کوئی ذہن بنائے ہوا تھا کہ آج میں مولا علی سے ایک سوال پھوچھتا ہوں وہ جواب دیتے دیتے مغربین کی نماز چلی جائیں چلی جائیں ایک ناسبی ہوتا ہے ایک مقصر ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو ناسبی کسے کہتے ہیں اور مقصر کسے کہتے ہیں امام سادق فرماتے ہیں مقصر ہمارا دشمن ہے مقصر ہمارے فضائل کھٹیتا ہے ہمارا دشمن ہے ناسبی ہمارے موانیوں کے ہم کی وجہ سے دشمن ہے یہ امام سادق فرمات کا اولاد اور کسی کی جائے میں حدیث آدھ رکھتے ہیں کہ ناسبی اسے کہتے ہیں کہ جو ہمارے موانیوں سے ہماری محبت کی وجہ سے دشمنی کا ہے تو ایک ناسبی رس پہ کھڑا تھا تو آگے پڑھ کر کہتا ہے یا امیر مومنین ایک سوال ہے کہتے ہیں ہم بتاؤ کیا ہے کہتے ہیں وہ جانوار کون سے ہیں جو اڑھنے دیتے ہیں وہ کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں امام دے کر کہتے ہیں کہ جن کی کان باہر ہوں گے وہ دے گا بچہ جن کی کان اندر ہوں گے وہ دے گا انڈا یا اڑھونو تو محقق انگریز محقق نہیں تیس سال مولا کے اس کلام پہ سرچ کی آمنہ کی تھی اس کان سے سونا ادھر رکال دی سرچ کی نہ سمندر میں ملا نہ جنگل میں ملا نہ بیدان میں ملا نہ سرہ میں ملا تو پھر اس نے ایک بھی مار گئی یہ جس کا کلام ہے دو میں سے ایک ضرور ہے دو میں سے کیا ہے کیا جو اس نے یہ پوری کائنات خود خلق کی ہے یہ غیرل کہہ رہا ہے اگر خود خلق نہیں کی تو جو خلق کرنے والا تھا اس وقت یہ بھی موجود تھا تو لاجہ ملا گا کہ ختمہ نمر سنوے سے بیسے ایک حدیث لینا اسی میں میں نے پچھل عشرہ بھی پڑھ رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ سلام ہے اس کچھی گنے رہا پوچھو کیوں وہ لوگ جو ڈوڑا اور پاندھ بس ساری زنگی سنتے رہے وہی لوگ قرآن بھی سن گئے ہیں وہی لوگ حدیث بھی سن رہے ہیں اور وہی لوگ مجلس میں بابوضو ہو کر آتے ہیں میں سلام کرتا ہوں پوری کچھی کو سلام کرتا ہوں اور جو آپ لوگوں میں وہ جو ہے وحانیت ہے جو مبدت ہے وہ پاکستان کی کسی خطے میں نہیں ہے تو خطبہ نمبر ایک سو نموے سے حدیث پڑھ رہا ہوں تو جو فرمائے امام فرماتے ہیں امام ماتا منکم اللہ فرع شہید وہو اللہ مارفتہ کے ربیہی و مارفتہ کے رسولہی و مارفتہ کے اہل ویتہی ماتا شہید نائجہ بلاغہ پڑھا ہے میں یہ نابیل مبدت سے نہیں پڑھنا کھوں گی یہ کندوزی کی کتاب ہے نہیں نائجہ بلاغہ یہ میرے پاس موجود ہے اس ایک سنوے خطبہ سے پڑھ رہا ہوں مولا فرماتا ہے کہ تم میں سے جو بھی جو بھی اپنے بستر پہ مار جائے کسی بیماری میں حتیٰ کہ کرونا کی بیماری میں اپنے بستر پہ مار جائے لیکن مرتے وقت اس کا عالم کیا ہو اس کی حالت کیا ہو اللہ کا حق رسول کا حق اور آل رسول کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے اگر آپ بستر پہ مرے گئے تر آپ کا امام فرماتا ہے آپ موت مرے نہیں گے بلکہ شہید ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ قبر میں نٹا کر کے آتے ہیں اے سما اے فہم سم اور سبھل سنے وہ کا جو چودہ کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے مرے گا ہر آدمی نہیں سنے گا وہ ہی سنے گا تو پہلے حق دیکھیں کیا ہے بھئی حق کا پتہ ہوگا اللہ کا حق کیا ہے رسول کا کیا ہے آل رسول کا کیا ہے تو پھر معرفت ہوگی جب ہمیں حق کا ہی نہیں پتہ وہ جو ہے تو ہمیں معرفت کیسے ہوگی دیکھئے پھر اکر اس ذات زنجلان کو اللہ کو اگر نبی کہیں گی کفر آئے ٹھیک ہے رہا ہوں بولو ذرا مرسو فرماتے ہیں ناجم الاغا میں مَعَذْمَرَ اَحْدُ شَيْمِ اِلَّا زَهْرَ فِي فَلَطَاتِ لِسَانِي وَا صَفَاتِ وَجَهِي بولا فرماتے ہیں کہ ہمارے موالی کے اندر جتنی بھی محبت ہوتی ہے اس کا اظہار جب ذکر ہمارا آپ کیا جاتا ہے اس کی زبان بھی بتاتی تنی محبت ہے اور اس کا چیرہ بھی بتاتا ہے اور جو جو زبان آلِ محمد کے ذکر پہ عشش کرتی ہے واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ اس زبان کو قبر میں گیڑے نہیں پڑھیں گے ہرے 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 میرے صاحب نے صاحب حلالی موالی صاحب شیعہ نے حیدر کران بیٹھے مجھے تو ایک پرسن بھی شاک نہیں کوئی حرامی آئے نہیں ادھر حرامی آتا ہی نہیں ہے صاحب حلالی بیٹھیں اپنے اپنے کے لئے دیکھیں میرا چہرہ دیکھنا میرے اندر اتنی محبت دوں گی وہ بتائے گا میری زبان بتائے گی اور ابھی آپ کا جو چہرہ آپ بتائے گا مجھے تو آپ کے چہروں کو دیکھوں گا پکاول ایمام تو وجہ ہے کہ اللہ کو نبی کہیں کفر ہے اور نبی کو اللہ کہیں شرک ہے بولو زبان چمل سار نہیں ہے لانا سار وہ اولاد ہے جس کے سار میں خند لگو میں آپ سانا نہیں کہا سار کے سامنے کہانی پڑھ رہا کہ آپ ایسے سار حلاتے رہیں گے جینئر ولایت پیش کر رہا ہوں گے سارا سار ویلڈنگ کی ولایت سنتے رہتے ہیں ایک دن جینئر سے بھی سن لیں تاکہ ذائقہ بدل جائیں گے اللہ کو نبی کہیں کفر ہے نبی کو اللہ کہیں شرک ہے اللہ کو امام کہیں کفر ہے اور امام کو اللہ کہیں شرک ہے لیکن ایک منصب ایسا ہے ایک اہدہ ایسا ہے جس میں یہ اللہ نبی علی مشترک ہے میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ نہیں ساتھ حدیث یا قرآن کی تذنیق ہوتی ہے صرف سنتے ہیں ذہن کنفیوز نہیں کرنا اللہ تیرے اگلے پچھلے گنام باستا توہ جو ہے یعنی دیکھو کتنا فائدہ نعرہِ ولایت جنہوں دیل سے کہوں کے گناہ تو ماف ہو گئے بولو ہے تو یعنی بھی کہتا ہے نعرہِ حیدری یہ یعنی کہنے کا بھی ثواب سکتا ہے صادق امام روایت کرتے ہیں نبیوں کا سلطان نبی کہتا ہے من کالا یعنی مرتن واحدہ ہے جب آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے نا یعنی پیچھے والو سر اٹھا فَصَوَابَهُ کا ثواب ہے تجھے پتا ہے اس میں کتنا ثواب ہے یعنی کہنے کا نبی کہتا ہے ستہ عشرہ الفا قراطن لِلْقُرَان اَنَّا لَذِي اَخْدَامِ اُمَا نَبِيِ مُحَمَّد اگر بِسْوِ اللَّهِ سے لے کر وَالنَّاسِ کی سینھ تک سولہ ہزار مرتبہ قرآن کی تلاوت کروں قرآن کو غتم کروں میرے محمد کا سولہ ہزار مرتبہ پڑھ ہوا قرآن اس کے ثواب کو کٹھا کر لو میرے بھائی علی کا موالی جب ایک مرتبہ کہے گے نا یعنی میرے محمد کا سولہ ہزار مرتبہ پڑھ ہے قرآن کے برابر فرشت اس کے نام عباد میں ثواب لے بابا ہم یہاں نوٹنے کے لئے آتے ہیں جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب میرے روحانی استاد اہل المقام و غلام حضرت کلو بروں کو مجھے بہت عظیم انسان درجات مالا بلند کرے مالا بیٹا کو خیرہ الحمدللہ اور اس کے پوتے کو بھی مولا خسنین صرف عباد کا ذاکر تاکہ یہ سلسلہ جاری نہیں ایک مرتبہ یہ آلی ہم تو لوٹنے کے لئے آتے ہیں لوٹانے کے لئے نہیں آتے ہیں توجہ فرمائے اللہ کو نبی کہنا کفر نبی کو اللہ کہنا شرق اللہ کو علی کہنا کفر علی کو اللہ کہنا شرق ایک منصب جسو اس تینوں مشترک ہیں وہ کون سا ہے قدیر میں نبی نے بتایا ان اللہ مولا نبی کہتے ہیں کہ اللہ میرا مولا ہے اللہ میرا مولا ہے وعلا مولا المومنین نبی کہتے ہیں میں تو مومنوں کا مولا ہوں کتنے مولا ہوئے تو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اللہ کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرق نبی کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرق اور علی کو مولا کہنا تو ہے جو ہے اب اس کی تصدیق قرآن سلیتے ہیں تو سورہ مائلہ کی آیت نظر منہ پر پان اور چھپن اِنَمَا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا دِنَ جُوْكِ مُنَسْسَلَا تَوَيُوتُونَ زَقَاتَوْهُمْ رَاكِهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا قرآن کیا کہتا ہے توجہ فرمائیں عالمی سطح پہ آپ کو دہائے دے ایک میسیج دے رہا ہوں لائن پہ لگے ہوئے پورے عالم کو میسیج دے رہا ہوں جو کوش مو سے کہہ رہا ہوں یہ پوش مین آفنی آلِ محمد اس کا ذمہ دار ہے نمبر میں نے ورساپ پہ دے دی اگر کسی کو دعوت ہو صرف مجھے ورساپ پہ رابطہ کرنا میں پور رکھتے تو حوالے سبیت ٹائٹل سمیت پھئی گئی قرآن میں اللہ کہاتا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے کس کا ولی ہے تمہارا تمہارے میں کون ہے اللہ پھر کہتا ہے اس کا رسول تمہارا ولی ہے کتنے ولی ہمارے ہوئے پھر کہتا ہے تیسرا وہ ولی ہے جس نے حالِ ترکوبِ زقاد دی ہے کتنے ولی ہوئے تین ولی ہوئے آگے آیت نہیں پڑھی جاتی آگے نہیں پڑھی جاتی آگے 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 جو اللہ کو ولی مانے گا ورسولہو اس کے رسول کو ولی مانے گا واللہ زین آمنوں اس صاحب العیوان کو ولی مانے گا اس نے حالِ ترکوبِ زقاد دی ہے تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ وَمُ الْغَالِقُونَ تین ولایتوں پہ اللہ مصطفیٰ علی کی ولایتوں پہ ایمان لانے والا قرآن کہتا ہے اللہ کا گروہ ہے یہ حِزْبُ اللَّهِ ہے توجہ ہے یعنی تین ولایتوں پہ ایمان لانے والا قرآن مجید کی کوئی ایک آیت نہیں کراؤ ایک آیت چھ ہزارت چھ سو چھ سٹھ سٹھ میں سے لاؤ آئے نبی نہیں بن سکتے تو تیرا چھوے امام فرماتے ہیں ان ابی عبداللہ علیہ السلام امام فرماتے ہیں ولایتو علین ولایت اللہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے اللہ تیلام یو باس نبیون قطعی لبی ولایت علی ابن ابی طالب اللہ نے تو آدم سے لے گا ریسہ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی کسی رسول کو رسالت نہیں دی جب تک نبیوں نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا توجہ ہے بتا جانا کہ علی کی ولایت توجہ فرمات جانا ہے جس جس نے سمجھ لیا اسے کرونا کے جراسیم نہیں پھر اس کے جسم میں آئیں گے کیونکہ ویکسین ولایت کی دے رہا ہوں بڑا محصادر صلی اللہ سب حیداری ولایت توجہ ہے اس کے نظر کی کرونا نہیں آئے گا جسے ابھی بینٹ ہے ویکسین لگ گئی کیا کہا قرآن نے کہ اللہ ولی رسول ولی علی ولی معصوم نے کیا کہا جیسا علی ولی اب علی کی ولایت کیا ہے پوچھیں گے نا کہ علی کی کیا ہے علی کی ولایت اللہ کی ولایت علی کی ولایت اللہ کی ولایت اب جب علی کی ولایت اللہ کی ولایت جو علی کی بلایت پیش دو اللہ نے تیری طرح سے یا علی میری بیٹی فاطمہ کو حکمار دیا کیا دیئے اللہ نے بولو پیچھے والے نہیں یہ میں سوال نہیں سوال نہیں سنا حکمار دیئے آپ کی بیٹی حکمار نہیں ہے جب شادی کی جاتی ہے نکاح پڑھا جاتا ہے حکمار تو نکاح کی شرط ہے اگر حکمار تیئر نہ کرے نکاح ہی نہیں ہوگی آپ جو تیری بیٹی منگوہ نے شاید جس کا نکاح ہوا اس نے حکمار لیا اس کی مالکہ کون ہے وہی ہے نا منگوہ جس کا نکاح پڑھا گیا اسی کا حکمار ہے اس میں نہ کوئی میکے کا دخل ہے نہ کوئی سوسران کا دخل ہے نہ کوئی ننہاق ندہ ساخل ہے یہ اس کی مالکہ ہے اب تیری بیٹی نے جو حکمار لی اس کی مالکہ بن گئی اب نبی کی بیٹی کا حکمار کیا ہے نہیں آگے نہیں آپ سننے ہیں نہیں سمجھے نبی کی بیٹی کا حکمار کیا ہے یہ ساق برے آدموں کی زمینیں یہ جو ہمارے نام رجیسری ہے ہم کم دا گروپ ہیں زمین نبی کی بیٹی کی ظاہری بلایت پیش کرو کچھ حوال ہو ظاہری اگر تیری زمین ہے تو قبر میں لے جاؤ لاوالت ایک مر کے لے جاؤ یہ حدیث ہے کہ جس کا کوئی وارث نہیں اس زمین میں اس کا علی وارث نہیں اگر حدیث چاہیے تو یہ حاضر ہے پوش میں یہ جتنی بھی زمین ہے یہ کس کی ہے خاتوں نے تنت کی ہے کہ زمین سے کیا پیدا ہوتا ہے غندم، کپاس، گنہ، چاور، سونا، چانی، ہیرے، مادیاں یہ سب کوئی زمین سے پیدا ہو رہا ہے نا تو زمین کی مالکہ تو نبی کی بیٹی ہے بولو بولو زمین کی مالکہ کون ہے اب قرآن کی آیت میں سورو میرے سامنے آگے تاکہ مقدمہ ذرا مضبوط ہو جائے سورہِ انبیاء آیت نمبر ایک سو پانچ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَكَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَحْدِ ذِكَرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَعْرِ صُحَا رِبَادِيَا صَالِحُونَ قرآن میں اللہ کہتا ہے اس زمین کے وارث صالحون ہیں توجہ ہے اس زمین کے وارث صالح بری دروں لیکھیں صالحون ہیں قرآن کی آیت میں لیکھیں اس زمین کے وارث صالحون ہیں علی تو جو ہے صالح المومنین بلو ہے سورہ داری میں علی صالح المومنین ہے وہ جو دو بی بیوں نے چڑھائی کی اللہ نے کہا میں اس کی مدد کروں گا اس کا جبرائیل اور صالح مومنین علی تو صالح المومنین ہے اور قرآن کے کہتا ہے جو صالح ہے وہ زمین کا وارث ہے آیت بھی ہوگی یہ چودہ ہی صالح المومنین ہیں اس دور میں ہماری نبی کی امت میں یہ چونہ ہے وہ تو زمین کے وارث ہیں اب زمین اللہ نے علی کی زوجہ کو سیدہ خاتون جنت کو علی کی طرف سے اللہ نے حکمار دی اب زمین میں جو کچھ پیدا رہا ہے یہ کس کا ہے بولو خاتون جنت کہنا ہے آپ کیا کھاتے ہیں لگے والے کیا کھاتے ہیں گندم کھاتے ہیں گندم کہاں پیدا ہوتی ہے زمین میں زمین تو خاتون جنت کیا ہے تو پھر تو کس کا کھاتا ہے بولو بولو نا کس کا کھاتا ہے یہ خاتون جنت کا ساتھ آئے بولو کیونکہ زمین خاتون نے جنت کیا اللہ نے دیا یہ اللہ سے کہو نا کیوں دیا ہے اللہ سے کہو نا سال مومنین کو زمین کا وارث کیوں بنائے کیوں تم نے بنایا جو کوئی زمین سے پیدا رہ گیا تو خاتون جنت کا کھاتے ہیں اللہ نے دی بھی لائت اللہ نے دی زمین ابھی میں نے آئیت بھی پڑھی ہے کہ اللہ نے انہیں وارث منایا زمین کا تو کیسے کہتا ہے کہ علی رزق تقسیم نہیں کرتا باتی سو مسئلہ کے لئے میں نے ساری یہ تمہید کیا پورا بے بیس مناکہ دارا یہ بیس جو بنایی اس مسئلے کے لئے تو کیسے کہتا ہے کہ علی رزق تقسیم نہیں کرتا تو وہ جو ہے پہلے قرآن مجید کی ایک آل سن لیں پھر ایک نبی کا فرمان سن لیں پھر اس کے بعد ناجو پناہ کرسے ایک حدیث سن لیں تو یہ مسئلہ کے لئے ہو جائے گا قائلی کرتا ہے کراتا ہے یہ نہیں کرتا تو جو ہے ابھی قرآن مجید کی آیت ہے سورة ناظریہ میں آپ لوگوں کے بذب کا خادم ہوں آپ کا خادم نہیں ہوں بذب کا خادم صرف نبی کی نواسی کا اس کا نوکر ہوں تو وہ جو ہے جسے بتیس سال ہو گئے جس کے دروازے سے گدہ داری کرتے ہیں وہاں پھر وہ بھیگ کے پکڑے کھاتے ہیں ابھی انشاءاللہ دعا فرمائے تیس افتوبر کو پھر شہزادی کی زیارت ہو جائے میں آپ سب کی طرف سے جتنے بیٹھے ہیں بی بیاں اور مرد دورخار شہزادی کے اور زیارت آپ سب کی طرف پڑھ دوں گا لیکن دعا مانگیں کہ تیس افتوبر کو شہزادی کی مجھے زیارت ہو جائے ہیں قرآن مجید میرے چاہت ہو رہا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ عَمَرَانِ درکا درہ سر اٹھانا قرآن میں اللہ قسم اٹھا رہا ہے مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو مدبر العمر ہے مدبر العمر قسم ہے یہ کون ہے کوئی فرشتہ اس کا ہوا پر کنٹرول ہے وہ مدبر الحوا ہے کسی کا بارش پر کنٹرول ہے وہ مدبر المدر ہے تدبیر کرنے والا کہ یہاں پہلے بارش ہونی نہیں ہونی یہ کس ہے اور کوئی ہے جس کا پادلوں پر کنٹرول ہے اسے ملکل جو ہے نا صحاب کہتے ہیں کوئی فرشتہ اس کا زندروں پر کنٹرول ہے اسے مدبر الزلزال کہتے ہیں کوئی فرشتہ اس کا حیات پر کنٹرول ہے اسے مدبر الحیات کہتے ہیں کوئی فرشتہ جو ہے نا اس کا موت پر کنٹرول ہے اسے ملک الموت کہتے ہیں غائت المرآن میں اور اس کے نواتے پیش و کتابے میں اور اس کے اس حدیث میں سعیفت البران میں بھی یہ حدیث لکھوئی ہے کہ مولانا نبی فرماتا ہے ان الملائکتا خدام امین المومنین علی ابن عبی طالب جبرعیل سے لے کر زمین و آسمان کے تمام فرشتے جو ہیں وہ علی کے خادے میں ہیں کیا ہے علی کی بولو ملک الموت علی کا خادر ملک الحیات علی کا خادر یہ جو میکائیل ہے میکائیل یہ جو غزت تقسیم کر رہا ہے نا یہ بھی علی کا خادر یہ خادم ہے نا تین کا حاکم کون ہے لو میرے ہاتھ میں ناجے بنا کروں دواجو ہے ون ہنڈر ففٹی ٹو ایک سو باون ایک سو باون جا خطبہ نبر سے پڑھ رہا میرے امام فرما دے ناجے ملاغمیں انم العائمت و قواب اللہ اللہ خل کے ہی یہ جتنا نظام چال رہا ہے کائنات کا نظام چال رہا ہے ہم چودہ اس کے ناظمِ آلہ علی رزق تقسیم نہیں کرتا علی کراتا ہے علی قسیم و نار والے جنہ ہے علی تجھے جنت اور دو دو کا تقسیم کرنے والا ہے جب تجھے آئے گا نا پھلے سہراج پہ وہاں تجھے پتا چلے گا قسیم و نار وال جنت کیسا ہے یہ تو سنی کتابوں میں حدیث موجود ہے جو ہی سامنے آئے گا نا سامنے جہنم کے دروزے دروگے بھی کھڑے ہوں گی نا مامِ پاس پہ جس کے لئے یہاں پہ لکھو گا مومنِ علی کہیں گا حضر علی یہ تو میرا ہے دروگوں کو کہیں گا حضر علی یہ تو میرا ہے اور جس کے لئے کہوں گا ان کے منافق کافر مجھے کہتا حضر علی یہ تمہارا ہے کہ جن علی کا کہنا حضر علی فورشتے پکڑ گئے جہنم میں بھینکے علی تو قسیم ہے پول سہراج پہ تو کہتا ہے کہ علی تیرا کیا کرنی ہے علی کا کام ہے مختار جام نہیں کسی لئے لئے میں ہے وہ لوگوں کو آٹا نہیں ٹا سکتا نہیں علی رزق تقصیم کراتا وہ جو ہے ایک اور حضیث پڑھتا ہوں کیونکہ ابھی وقت بھی نہیں ہے میرے پاس بھی وقت نہیں ہے اور پیشے میرے محضر بھی پڑھنے والے ہیں زیادہ نہ ہو جانے کہ گھنٹہ پڑھوں میں سے زیادہ نہیں پڑھوں ایک اور حضیث پڑھتا ہوں باتنیاں پڑھ دے تو وہ ظاہر کی سننی بولو پیشے والے اگر بہر ہو گیا تو چھوڑ دیتا ہوں نہیں نہیں کچھ لوگ آسے کہہ رہا ہوں میں کچھ آمد نہیں کرنی ہے ایک ڈال تو ویکسین کی ہو گئی اب باتنی بھی لے لیں دے دو باتنی نبی فرماتے ہیں نبی نبی خوصلہ نورونا من نور ربنا کاشوای شم سے منع شم نبی فرماتے ہیں ہمارا چودہ کا نور اللہ سے ایسے ہے جیسے سورج سے اس کی کرنے ہیں سورج میں تنی گرمی ہے یہ تفسیرِ پرحان میں مولا علی فرماتا ہے اس کا مو عالمِ لہود کی طرف ہے پیٹھ ہماری طرف اس میں تنی اور عالمِ لہود پہ چودہ آئینی لکھو ہے مسمان ہدایہ الالکلافت الولایہ صحیح خمیلی اس میں لکھتے ہیں کہ چودہ آئینوں پہ یہ سورج کی جو ہے پڑھتا ہے وہاں سے جو چمک نکلتی ہے اور جو وہ بہاں سے جو نکلتی ہے شوائن نکلتی ہے وہ قائنات کو مل دیں گے تو سورج میں مولا علی فرماتا ہے تنی گرمی ہے کہ ایک لمحہ ایسے کرنے ساتھ سمندل بالکل خوش ہو توجہ ہے اب کیا فرماد ہے نبی کہ ہم اللہ سے ایسے ہیں جیسے سورج اس کی بولو کرنے ہیں اگر تین مہینے سورج نظر نہ آئے تو اگر بادل مانی ہے فصل پکے گی بولو پکے گی نہیں پکے گی نا پھل لگے گے پھال بیماری حضور یہ کرنے نظر نہیں سورج پر اوپر موہ ہے یہ چودہوں کے آئینوں سے آ رہی ہے سورج نہیں پکا رہا سورج کا اثر یہ کرنے سورج کا اثر ہے نا کرنے سورج بولو یہ کرنے پیدا ہوتی ہیں نہیں یہ سادر ہوتی ہیں اے 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 میں نے کیا خدا کرے تو سمجھ جائے امام نبی فرما رہا ہے کہ ہم اللہ سے ایسا ہے جیسے سورج کو کرنے ہیں یہ نظام پورا کرنے چلا رہی ہے نا جتنا بھی نظام چلا رہی ہے نا یہ کرنے چلا رہی ہے نا اور یہ جو نظام ہے تو اب نبی کیا فرماتا ہے جس طرح کرنے سورج سے ہیں اس طرح ہم اللہ سے ہیں اب یہ کرنے سورج ہے سورج کا اثر ہے سورج سے سادر ہوتی ہیں یہی تو معصو فرما رہے ہیں کہ کیا ہم اللہ نہیں ہے لیکن توحید کا اثر ہے یہ بات ماس 있�기로 ہے توحید سے سادر ہوتے ہیں یہ کرنے پیدا نہیں ہوتی کرنے سادر ہوتی ہیں معصو فرماتا ہے ہم جس طرح کرنے سورج سے ہیں اس طرح ہم اللہ سے ہیں اب یہ کرنے شورج نہیں ہیں لیکن سورج سے جدہ بھی نہیں ہے یہ کرنے سورج نہیں ہے لیکن سورج سے جدہ بھی نہیں ہے یہی تو معصول کہہ رہے ہیں نہ ہم اللہ ہیں نہ اللہ سے جدہ دوبارہ صدور یہ ایک پیغام تھا ایک مسائب کا پیغام لینے شٹے بار فرماتے ہیں مانا آہانا فی مصابینا فلاحسابینا جو مسائب میں ہماری تحین پڑھتے ہوئے کرے گا وہ ہم سے نہیں ہے آپ کی یہ تعلام مختار ہیں یا مجمور ہیں بولو مختار ہیں مختار ہیں اللہ نے مختار بنایا صرف فضائل میں مختار مسائب میں بھی مختار مسائب میں بھی مختار ہیں مجبور نہیں ہے مجبور ہم ہیں آلِ محمد عباد المقرمون اللہ جو کشیہ کرتے ہیں ہم اللہ کی عمر سے کرتے ہیں اللہ کی عمر کی جو ہے ان کے ساتھ اب تاکیسی میں درمیان میں واسطہ نہیں ہے یہ وہ نہیں چاہتے لوگ وہ ہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے یعنی یہ مشیط اللہ اللہ کی مشیط ہے توجہ ہے یہ تو آپ یقین آگئے کہ یہ مشیط اللہ ہے اللہ کی اور ان چونہ کی مشیط ایک ہے کہ یہ اس کی مشیط ان کی مشیط اللہ کی مشیط اللہ کی سمجھے یا حسین کی سمجھے یعنی مشیط حسین میں نہیں تھا کہ پانی خیمے میں آئے درہا سوچنا مشیط حسین میں نہیں تھا کہ پانی خیمے میں آئے اگر حسین کی مشیط ہی ہوتا کہ پانی خیمے میں آئے سورات کی کیا مجال چل کرنا آجاتی بھائی بولو سیان شان مسافہ پڑنا محمد سورات چل کرنا آتی اگر مشیط حسین میں پانی ہوتا کیونکہ پانی نہیں تھا اگر مشیط اللہ میں پانی ہوتا دوپر سے مارش کر دیتا بولو یہ تو اس کے ہاتھ میں بارش کرنا ہونا کیا اس کی مشیط میں نہیں اگر حسین کی مشیط میں تھا پانی خیمے پہ آئے تو عباس کو بغیر ہتھیاریوں کو فراد کیوں مہجا عباس عباس حسیار لے کر گئے بولو نا صرف عالم مشیط کیا پانی نہیں حسین نے کیا تھا پانی لیا بغیر 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 پیاس تھی سکار عباس پیاس پانی پیز تھی تھی چھے ساتھ کو ختم ہو ساتھ آٹھ نو دا سے جو نہ سن لو کتنے دن چار دن پانی خیام میں نہیں تھی امام حسین نے حکم نہیں آرہا سب عیل بغیر ریت پہ بیٹھی تھی ریت تین و ٹیلے تھی ریت پہ بیٹھی تھی ساری عیل بغیر امام نے حکم دیا کہ اصغر کو زمین پہ نہیں لٹانا اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے وہ کہاں اصغر ہوتے تھے یا کو گہوارے میں ہوتے تھے گہوارے سے ایک پھوپی کے ہاتھ پہ اس نے دوسری پھوپی کے ہاتھ پہ کبھی مہن کے ہاتھ پہ کبھی ماں کے ہاتھ پہ کبھی گہوارے کبھی چچی کے ہاتھ زمین پہ نہیں لٹایا کیوں کیوں کہ حسین کی مشیعت میں پانی خیمے میں آئے حسین نے بنا کہ اگر اصغر کو زمین پہ لٹا دیا اسماعیل ایک ایڑی رگڑی تھی تو زمزم پیدا ہو گیا تھا اگر میرے اصغر جو فقر اسماعیل ہے اگر اس نے ایڑی رگڑ گی یہاں پانی پیدا ہو جائے گی نہیں سمجھ میں آ رہی یہ شایع نشان مصاب پڑ کہ حسین کی مشیعت میں نہیں تھا حسین کی مشیعت میں نہیں تھا ہائے 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 اصلا حسین کا انتخاب کتنا تھا کربلا میں بہتر بہتر تھا ان میں اسدر بھی شامل ہے مولا آپ کے بچے کی زندگی کر اس میں اسدر بھی شامل ہے بھائی محمد بن نفیہ کو کیوں ہی لے گئے اس کو نہیں بہتر میں شامل نہیں کیونکہ اسدر حسین کا انتخاب ہے تو اسدر کا انتخاب کیوں کی ہے جب اس میں لڑائی نہیں لگ نہیں اسدر کا کیوں کیا اب آپ جانتے تھے کہ کربلا میں کربلا کے بعد کچھ من کا ویڈیا چلے گا ہم لوگ کے نزہ پہ ہوگی بستورات پہ پرانا اونٹو پہ ہوگی اب یہ جس سہر سے گزر امام جانتے تھے جس سہر سے گزر لوگ باہی کی بہنیں آ رہی ہیں ہماری طرف سے کون کہے کہا اسکر کہے اب نہیں سمیلی بات امام نے انتخاب حسین کیوں ہے جب بہن باگتی نے کیوں نہیں دے دیا کہا نہیں اسکر کو لے کر جاؤ گا کیوں کہ لے گا یہ یہ جتنے شہر سے گزر لوگ دیت کر نہیں تھے دیکھ تھے لوگ کہتے ہیں کہ اسکر کے گلے پہ تیر لیتا بتاؤ لئیے والو اسکر کا گلہ کتنا تھا بولو نا اتنا تو گلہ تھا تو تیر وہ تھا جگر ہاتھ ہی کو مارا جاتا ہاتھ ہی کی گردن پھار دیتا اسکر کو یہاں تیر نہیں لگا مقتل کے الفاظ پڑ ایک کان سے دوسرے کان تاک اسکر زبا ہو گیا تیر یہاں پہ لگا تھا یہ پورا زبا کر زبان زبا ہو گئی تھی یہ بڑا زبا ہو گیا بس گوشت بچ گئی یہی وجہ تھی کہ کھامے لے کر رہی باقی صاحب لے کر گئے تھی کیونکہ حسین جانتے تھے اگر بہن نے دیکھ لیا مار جائی تھی اگر ماں نے دیکھ لیا یہ عالم تو یہ جتنا بھی کافلہ چلا اسکر کے انتخاب آرہا کافلہ چلا نوک نیزہ پہ سار تھے نا حسین کے سار پہ نظر پڑھتی ہوئی ہوگی جب اسکر کے سار پہ نظر پہ اتنا سا گوش ایک دوسرے کو کہتے کربلا میں جان نہیں ہوئی کربلا میں ظلم ہوا یہ وجہ تھی اسکر کا انتخاب یہ جتنے کربلا کے شہید ہیں ایک مرکبہ سے بہوئے کربلا کے جتنے شہید ہیں پورا جسم یہ کہنا نوک اسکر کا جسم بھی نوک نیضہ پہ آیا اور دو مرکبہ شہید بھی کیسے دو مرکبہ جب صاحب شہید ہوگے نا ان کی جسٹوں کو لکھ اکٹھا کیا گیا ظالم کہتا ہے کہ ہر قاتل اپنے مقتول کے سرانے کڑ ہو جائے اکبر کا قاتل اکبر کے سرانے عباس کا قاتل ایک جملہ کہتا ہے اس سمجھ میں آ جائے اور جو ہے استاد جو ہے ہمارے وران ایسر کلو کو مولا اور مزید درجات بلند کرے اس کے پوتے کو بھی مولا زاکر بنائے آپ جنرل بھی دعایاں لے کر آئے بیٹھے ہیں اس جملے کے سر کہ آپ سب جہاں سے بامراد جائیں بے مراد کوئی بھی نہ جائے تو جب جساب لکھا تمہارا کارنس ہے وہ ایک چھوٹا سا جو پارا تھا قرآن کا اس کمیڈی نے ریکویر اور سو آر بلا ہے ان کے ہاتھوں میں نیزے دیئے اور نیزوں کا وزن پالے جو تھے نا اصدر سے زیادہ تھا رب محمد سلام میرا جولہ سن سن محمد پڑ رہا ہوں جب ایک لائن میں کھڑے ہوگے نا اب کربلا کی زمین جو چھان رہے ہیں تو جب زمین پہ نیزہ لگ رہا تھا بہن سکینہ بھی دیکھ رہی تھی پھوپی زینب بھی دیکھ رہی تھی ماں رباب بھی دیکھ رہی آسکر پورے کپورے نوکے جلزہ پہ آگیا آئے 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 شبر دار کر کہتا نیزے کو نیچے کرو جب نیچے کیا نیزے سے آسکر کو جب اتارا ادھر زانوں پہ رکھا جب خنجر پہ ہاتھ رکھا سکینہ کی نظر پڑ گئی دار کر کہتا سجاد میرا بھائی قتل ہونے کے بعد قتل ہو رہا ہے تشریف رکھ سوہون جناب سامنے زاکر سیزادہ جناب زاکر میسان